السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے نمازوں کا کیا حال ہے آج ہم اپنے بھائی سے جب ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرنے کے بعد حال چال پوچھتے ہیں یہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے آپ کے گھر والے کیسے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ایک مسلمان بھائی سے ہم ملاقات کریں تو ہمیں ضرور حال چال پوچھنا چاہیے کاروبار اور تجارت کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے کوئی اس میں عائب کی بات نہیں ہے لیکن موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو آج اس کی پابندی ہم نہیں کر پا رہے ہیں وہ کیا ہے نمازوں کی پابندی تو اگر آپ کسی سے نمازوں کے بارے میں اگر حال چال اخلاق سے محبت سے نصیحت کرنے کے لئے اپنے بھائی کو خبردار کرنے کے لئے کہ نمازوں کا چھوڑنا یہ کتنا بڑا نقصان ہے نماز کس قدر ضروری ہے کس حوالے سے فکر رکھتے ہوئے اگر آپ نماز کے بارے میں پوچھیں کہ بھائی نمازوں کا کیا حال چال ہے کیا نمازیں ہو رہی ہیں یا صرف جمعہ جمعہ سے کام چلائے جا رہا ہے جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے کس نے بات فیلا دی کہ تین جمعہ کی نماز چھوٹ گئی تو پھر مسلمان نہیں رہ جائیں گے تین جمعہ کی نماز چھوٹنے والی جو حدیث ہے وہ مسلمان بنے رہنے والی اور اس سے خارج ہو جانے والی بات اس میں نہیں ہے اس میں ایک فضیلت کی بات ہے اور اس میں ایک ڈانٹ ہے توبیخ ہے اصلا تو ایک شخص کو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن بناے رکھنے کے لئے پنج وقتہ نمازوں کی پامندی ضروری ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والے تمام صحابے کرام کسی کے لئے نماز میں کوئی کنشیشن نہیں تھا ایک وقت کی نماز کی بھی رہائت نہیں تھی اگر مسجد تک چل کر کے نماز آ کے پڑھ سکتے ہیں تو مسجد تک آ کر کے باجمات نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے اگر کوئی مجبوری ہے مسجد تک نہیں آ سکتے چلنے فرنے میں دشواری ہے بریز ہے بیمار ہیں تو جہاں پر ہیں یعنی گھر میں یا اگر کوئی اسپتال میں ہے تو وہاں پر اسے نماز پڑھنی ہے نماز کسی صورت میں ماف نہیں ہے اور میرے بھائیو یاد رکھو اگر نمازوں کا حال چال پوچھنے سے کوئی بھائی ناراض ہوتا ہے تو وہ ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نماز جو آپ نے حال چال پوچھا کاروبار اولاد اور یہ ساری چیزیں یہ نماز کے مقابلے میں کیا ہیں نماز کے مقابلے میں ان کے رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے نماز تو بہت عظیم چیز ہے اور نماز کے بارے میں سور نصاب پڑھیں آیت نمبر اکسو تین اللہ نے کیا فرمایا بے شک مومنوں پر نماز فرض ہے اس کے مقررہ اوقات میں اس کے فکس ٹائم میں تو نماز تو فرض ہے نماز تو پڑھنی پڑھے گی بغیر نماز کے تو مسلمان نہیں بنے رہ سکتے اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ جیسے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے سانس لینی ضروری ہے آکسیجن بھی ہونا چاہیے اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے اس کے بغیر انسان دنیا میں زندہ نہیں رہ پائے گا ایسے بغیر نماز کے مومن اور مسلمان ہم نہیں بنے رہ سکتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار مومنوں میں سے ہو ہمارا شمار حقیقی مسلمانوں میں سے ہو تو نماز ضروری ہے میرے بھائیو بغیر نماز کے ہم مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں کبھی شیطان کے دھوکے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ بغیر نماز کے بھی پکے سچے مسلمان ہیں نماز کسی کے نہ معافتی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے صرف نماز کی صورت میں معاف ہو سکتی ہے جب انسان پاگل ہو جائے اس کا دماغ صحیح سالم نہ رہ جائے مجنون ہو جائے اس کا دماغی توازن ختم ہو گیا ہو چاہے وہ جوانی کی عمر میں ہو چاہے بڑھاپے کی عمر میں ہو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی قلم کو اٹھا لیتا ہے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کیا پکڑے نہیں جائیں گے لیکن آدمی صحیح سالم ہے دنیا بھر کے کام کے لئے ٹائم ہے نماز پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں تو نمازوں کا حال چال میرے بھائیوں پوچھیں اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو ناراض ہو جائے نمازوں کے حالات اچھے نہیں ہیں اور جمعہ کی نماز میں آپ دیکھیں گے مجدیں بھر جاتی ہیں باہر چٹائیاں بچھا کر لوگ نماز پڑھتے ہیں کوئی آئپ کی بات نہیں ہے اگر کہیں ایسی مجبوری ہے اور باہر چٹائی بچھا کر نماز پڑھنی پڑھتی ہے اور کسی کو تکلیف ہم نہیں پہنچاتے ہیں تو کوئی آئپ کی بات نہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے زمین پاک صاف ہونی چاہیے چٹائیاں ہماری ہونی چاہیے اور ہم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں پاک صاحب مطلب کہ وہاں کوئی گندگی نہ ہو تو نمازوں کا حال چال ہماری زندگی میں کیا ہے میرے بھائیو یہ ضرور ہمیں جاننا چاہیے آج مسلمانوں کی اکثریت مساجد سے دور ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت جہاں بہت سارا حال چال ہم پوچھیں نماز کے بارے میں بھی پیار سے محبت سے پوچھنا چاہیے اس لیے کہ تاکہ نمازوں کی پابندی اگر ہمارے بھائی کی زندگی میں نہ ہو تو وہ نماز کی پابندی کریں اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پنج وقت نمازوں کا پابند بنائے اللہ رب العالمین جو نماز کے سلسلے میں ہم سے لاپرواہی اور کوتاہی ہو رہی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عدا فرمائے اے اللہ! ہمیں پنج وقت نمازوں کی پابندی کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ہو تو بھی نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے ہو آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر